اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم لوگ بنانے والے ہیں ہیلتھی اور سپیشل بنانا شیک اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو جائیں گی اور ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں جائیں گی جی ہاں بالکل کسی بھی قسم کا میٹھا جو ہے ہم شامل نہیں کرنے والے اگر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ تھوڑا بہت استعمال کر لیجئے ورنہ یقین مانیں اس کے بغیر بھی یہ بہت مزے کا بننے والا ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا باقی آپ کی مرسی یہ دیکھیں جی یہ ساری چیزیں ہم لوگ شامل کریں گے اگر آپ یا آپ کے بچوں میں سے کوئی بہت سکہ اور کمزور ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ already healthy ہیں یا fat میں ہیں تو پھر آپ کو یہ ڈیلی استعمال کرنے سے احتیاط پرتنی ہوگی کیونکہ مزے کا اتنا بنے گا کہ آپ کا روز روز پینے کو دل کرے گا یہ چیزیں جو تھیں تقریباً 3 سے 4 کپ دودھ کے لیے کافی تھیں اگر آپ کو کم یا زیادہ کرنا ہے دودھ تو آپ اپنے حساب سے چیزوں کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں جب تک میں اس کو گرائنڈ کر رہی ہوں آپ جلدی سے جائے نیچے like share اور subscribe کا وٹن پریس کیجئے ساتھ کے ساتھ description box میں آپ کو facebook کا link ملے گا اس کو بھی follow اور like کر لیجئے اس کے علاوہ آپ کو اردو انگلیش اور ڈویج میں لکھی ہوئی recipes ملیں گی وہ اپنے friends and family کے ساتھ share کرنا مت بھولئے گا لیجئے یہ ہمارا تقریباً جو ہے وہ دو منٹ کے اندر blend ہو کے اچھا دیکھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اپنے grinder کو اس میں سے نکال لیں گے اور باقی کا دودھ بھی شامل کر لیں گے یہ لیجئے جی یہ کیا نکل اب ہم اس کے اندر دودھ شامل کرنے والے ہیں میں نے اس کو تین کپ کے برابر بنایا تھا جی تو یہ دیکھئے دودھ شامل ہو گیا اس کے اندر اب ہم اس کو گارنش کرنے کے لیے تھوڑا بہت انتظام کر لیتے ہیں ہاف کاجو جائے گا اس کے اندر ہاف میں نے ایک پستہ لے لیا ایک بادام لے لیا اور چھوٹا سا ٹکڑا میں نے اخروٹ کا لے لیا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی لیں گے آپ کو جو بھی نٹس پسند ہیں آپ ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے دیکھے سے پیس لیا پیسنے کے بعد اس کو میں سائٹ بھی کروں گی اور اپنی باقی کی چیزوں کو بھی لے آتی ہوں جی اب گلاس رکھتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں گلاس کے اندر پھر اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا یہ بہت اچھا بنے گا اور آپ کو بہت پسند آئے گا بغیر کسی بھی قسم کی چینی کے بغیر کسی بھی قسم کے میٹھے کے یہ بہت اچھا بننے والا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بن کے تیار ہے ڈیکوریٹ ہو گیا پھر بھی آدھا ہمارا بچ گیا جو ہم نے چیزیں تھیں جو پیسی تھی یہ دیکھیں جب تک اس کا فوٹو شوٹ ہو رہا ہے آپ لائک شیئر سبسکراب کا بٹن پریس کیجئے اور بنانے کے بعد مجھے کومنٹ کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ